ہمارچل پردیش میں پچھلے چار دن سے کوئی بھی کورونا ویرس کا نیا کیس نہیں آیا اس وقت دس مریض اسپطال میں اپچارہ دن ہیں اور پچیس مریض جو ہے وہ اسپطال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں یہ ایک اچھی قبر ہے مجھے امید ہے کہ چار پانچ دن میں ہم سنگل ڈیجٹ میں پہنچ جائیں گے اور سیچویشن امبرو ہوتے رہے گا لیکن ہزارہ لوگ دوسرے راجعوں سے ہمارچل کے اندر آئے ان سب کو اپنا گھر میں کورنٹائن میں رہنا ہوگا اور سب کو آروگی سے تو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا انیواری ہو ویسے تمام ہمارچلی باسیوں کو یہ انیواری ہے کہ آروگی سے تو ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ کرتے وقت صحیح انفرمیشن اس میں ڈالیں جو بھی باہر سٹیٹ سے ہمارچل کے اندر آنا چاہتے ہیں ان سب کو آروگی سے تو ایپ موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرنا صحیح انفرمیشن دینا اوشیت ہے اگر بارت میں ٹیسٹنگ کے دوران کوئی سمٹمز آ جاتے ہیں پوزیٹیو پائے جاتے ہیں اگر آپ گلت انفرمیشن آروگی سے تو ایپ میں ڈالا ہے تو آپ کے اوپر کاروائی بھی ہو سکتی ہے پردار منتری مہدین جی نے کہا ہے کہ دو گج کا سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکنا یہ کورونا وائرس لمبے عصے تک چلے گا کیونکہ WHO اور ایکسپرٹس کے اوپینین کے مطابق یہ جلدی قتم ہونے والا نہیں ہے اس لیے سوشل ڈسٹینسنگ ہمارا عادت ہونا چاہیے اسی طرح ماسک پہننا بھی ہمارا عادت ہونا چاہیے میں نے ابھی بھی دیکھا ہے کچھ لوگ جو ہیں ماسک نہیں پہنتے یا ماسک سائی ڈنگ سے نہیں پہنتے ہم کل سے ان تمام لوگ جو ماسک نہیں پہنتے یا ماسک سائی ڈنگ سے نہیں پہنتے ان کا ایڈنٹیٹی کارڈ ہم کلیٹ کر کے تانے میں جمع کریں گے اور آپ لوگ ان کو جو بھی وائلٹ کرتے ہیں ان کو تانے میں جا کے یہ ایڈنٹیٹی کارڈ کلیٹ کرنا ہوگا اور اس وقت ہم ایک آدرش ناغرک بننے کے بارے میں ان سب کو اچھی طرح سے سمجھا دیکھیں پردان منتری مہدی جی نے پولیس کے لیے کہا تھا کہ ایک سکاراتمک بھاونا لوگوں میں آج کل پیدا ہو رہی ہے کیونکہ پولیس والے دوائی پہنچوا رہے ہیں اور کھانا پہنچوا رہے ہیں اور پہلے پولیس والوں کے پرتی ایک نکاراتمک بھاونا تھی وہ دیرے دیرے بدل کے ایک سکاراتمک روم لیا ہے یہ بہتی سنتوش جنک بات ہے پردان منتری جی کا یہ اوبزرویشن پر میں انہیں دنیاواد کرنا چاہتا ہوں اس سے پولیس کا منابل اور بڑھ جاتا ہے کوویڈ نائنٹین کے بارے میں نیشنل ہیلپ لائن نمبر 1075 ہے آپ کو اگر کوویڈ نائنٹین کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو اس نمبر پر ڈیل کر کے آپ پور سکتے ہیں آندر پردیش کے ویجائی وادہ میں دو ڈرائیورز تاش کہلتے کہلتے کل ملا کے چالیس لوگوں کو سکرمیت کیا ہے اسی لیے کوئی بھی گروپ گیمز ان حالاتوں میں کھیلنا اچیت نہیں ہوگا کچھ بچے آن لائن گیمز کہلتے ہیں جو دینجرس سافت ہو سکتا ہے وہ بچوں کا جان بھی جا سکتا ہے اس لیے پیرنٹس کو بچوں کے اوپر نجر رکھنا اوشک ہے ساؤت آفریقہ کے کیپ ٹاؤن میں دو گینگسٹرز گینگوار کرتے رہے جیسے ہی کورونا وائرس سپریڈ ہوا یہ دونوں گینگسٹرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت ہم لوگوں کو فود اور میڈیسین بانٹیں گے اور کورونا وائرس قتم ہونے کے بعد آپس میں لڑنے کے بارے میں سوچیں گے ہم لوگ ریجن، ریلیجن، لینگویج کاسک سے اوپر اڑکے اس وقت یہ وجود ہونے کی اوشکتہ ہے پردان مطری جی نے کہا ہے کہ گھر میں سینئر سیٹیزنز بجلگوں کا وشیش دیان رکھنا ہے ان کا ایمیونٹی کے بارے میں وشیش دیان دینا ہے ان کا دیکھوال کرنا ہے پیرنٹس سٹینڈ فور پی رینٹ we شود پی رینٹ to our پیرنٹس for all that they have done to us انہوں نے ہمیں جنم دیا ایڈکیشن دیا لکھوایا پڑھوایا اس کے بدلے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کیا پیرنٹس نے ہمیں جو کچھ کیا اس کا کبھی ہم اصل نہیں چکا سکتے ہیں جندگی بر ہم صرف بیاج ہی دے سکتے ہیں ان کو کچھ رکھنا اوشک ہے پیرنٹس کو سب سے زیادہ کچھی تب ملتی ہے جب بچے کامیاب ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھی جب جندگی میں کچھ حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم پیرنٹس کو سوجید کرتے ہیں پیرنٹس کچھ ہو جاتے ہیں تو ہم اندر اندر پورن روپ سے کچھ ہوتے ہیں جن کی ماباب نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ پاش ماباب جندہ ہوتے تو ہم یہ کچھ کبری ان کو بھی سنا دیتے ہیں اس لیے ہم اس اوثر پر اپنے پیرنٹس پر وشیش دیان دینا چاہیے ایشور چند ویدیہ ساگر اٹارہ سو بیس سے اٹارہ سو ایک آنوے تک جیئے تھے انہوں نے سینسکریٹ لاؤ اور انگلیش کی پڑھائی کی تھی بار میں وہ ویلیمز کولیج کلکٹہ میں لیکچرر بنے لیکچرر بننے کے اپرانت وہ اپنے گاؤں گئے ویسٹ میڈنا پور ڈسٹکٹ میں اور اپنی ماتا سے ملے ماتا کے پاس صرف دو تین پرانے ساڑھیاں تھی انہوں نے لوکل فیسٹیبل میں دیکھا کی باقی عورتوں کے پاس اچھی ساڑھیاں تھی اور آبوشن تھے انہوں نے اپنے ماں کو کہا کہ میں ابھی لیکچرر بنہا ہوں ایفورڈ کر سکتا ہوں آپ بتاؤ کہ آپ کو کونسا آبوشن اور کونسی رنگ کی ساڑھی چاہیے ماتا نے کہا تم کلکٹا جا کے پڑھائی کر سکتا لیکن ہر بچہ یہ نہیں کر سکتا اس لیے آپ ایک سکول اسی گاؤں میں یا پڑوسی گاؤں میں ستاپید کرو تاکہ باقی بچے بھی پڑھ سکیں اسی طرح میں نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بچے دوائی اور ڈاکٹر کے بنا مر رہے ہیں اس لیے ایک ڈسپینسری اسی گاؤں میں یا پڑوسی گاؤں میں ڈاکٹر کے ساتھ ستاپید کرو تاکی بچے تتہ ایڈلٹس اس کا فائدہ اٹھا سکیں پھر ہم نے درنکنگ وارٹر سپلائی کے بارے میں ایک اور انرود کیا عشور چند ودیہ ساگر کو حمد نہیں آئی کی ساڑیوں کے بارے میں مات سے پوچھ نہیں کہ مات نے سویم کہا میں انہی دو تین ساڑیوں سے گجارہ کر لوں گی کبھی بھی مجھے ماں کہنے میں شرم مت کیا کرو اور آپ کو پڑھایا دیا وہ سماج سیوہ کے لئے اپنا ایو سب سے نیچے رکھو اور سماج کی سیوہ کرو یہی میں تمہارے سے امید کرتی ہوں مات کی باتیں تیر کی طرح ایشور چند ودی ساڑر کے ردائی میں چھلا گیا وہ آکھری سانس تک اپنی مات کو جگن مات کے طور پر پوچھ تے رہے وہ ایک مہان سوشل ریفارمر تھے جب انہوں ایک ویڈو سے شادی کروائے اور انہوں نے کئی ایڈیوکیشن انسٹیوشن ایسٹیبلیش کیے وہ رامکرشن پرمہ ہمز کے کنٹیبری تے اور دونوں بھنگال کے مہان ویقتی تے اور دونوں آپس میں بہت اچھے دوست بھی تے اور دونوں ایک دوسرے کو سممان کرتے تے سری رامکرشن پرمہ ہمز جی کا شیش مہندر نات گھتا ماستر مہاشی جو یم اکشر سے رامکرشن پرمہ ہمز جی کا بیوگرفی لکھا ہے وہ بھی ایشور جن ویدیاس آگر کے ستاپیت کیا ہوا ہائی سکول کے ہیڈ ماستر دی ایشور جن ویدیاس آگر ہمیشہ ماں کی بات یاد رکھتے تھے اپنے ایگو کو ہمیشہ سب سے نیچے رکھتے تھے ایک بار وہ کسی کاری طرح میں جا رہے تھے تو رہیوی سٹیشن میں انہوں نے دیکھا ایک آفیسر کولی کو ڈونڈ رہا تھا ویدیاس آگر جی نے سمجھایا کہ اس وقت پھولی نہیں ملے گا یہ چھوٹا بیگ اٹھا سکتے تھے اس ادھیکاری نے کہا کہ میں ادھیکاری ہوں اٹھا نہیں سکتا ہوں اس وقت ویدیاس آگر جی نے اس کا سوٹ کے سر پہ لگ دی اپنا چھوٹی سی بیگ لے کے دونوں ایک ہی جگہ پہنچے جہاں ویدیاس ساگر جی نے اس سمار میں بول نہ اور یہ ادھیکاری مہان ویدیاس ساگر جی کا باتیں سننے کے لئے اسی جگہ پہنچا تھا وہ ہمیشہ ماتا کی باتوں کو یاد رکھتے تھے اور اس کی پالنا کرتے تھے اس ایکس 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 سیکھنا ہے کہ ماباپ بچوں کو اچھا سمسکار سکھائے اور بچے ماباپ کا یوگدان کو جندگی بر یاد رکھے اور سمار شیوہ سے ہی جو لانگ لاشٹنگ ہیپینیس ہمیں مل سکتا ہے اس لئے بھگوان شریف ستی سائے بابا نے کہا اگر آپ اپنی ماتا کو ریسپیٹ دوگے ماتا کی شیوہ کروگے تو دیوائن ماتا کھائے دیوائن کھائے کھائے جو جگن ماتا جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے میں یہ باگ دوبارہ کھانا چاہتا ہوں if you ریسپیک اور سر یور ماتا دیوائن ماتا 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 دنیمات جائے